بہت سوالکت ہے آپ کا ہمارے خاص پیشکش کرونا کال گرمی سے بے خال میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ امندی دیش بھر میں ان دنوں پرچنٹ گرمی پڑ رہی ہے اور کئی راچوں میں تو پارس ستالس سگلی کے پاس بھی پہنچ چکا ہے موسم بیبھاغ میں اتر بھارت میں کچھ راچوں میں لو کو لے کا ریڈ الارٹ سواری کیا ہے اس گرمی سے فلحال تو نہیں لیکن آنے والے دنوں میں راخت ملنے والی ہے اتر بھارت کے لوگوں کو بھیشن گرمی سے 28 مای کے بعد تھوڑی راخت مل سکتی ہے 29 اور 30 مای کو اس شیطر میں دھول بھری آنہی کے ساتھ ہی گرچ کے ساتھ بارش پونے کی سمبھاتا ہے اگر بات کریں مردی پردیش کی تو یہاں نو تفے کے پہلے دن بیشن گرمی دیکھنی کو ملی گوپال میں تاپمان چھالیس دگری کے قریب پہنچ گیا ہے اس کے ساتھ ہی مردی پردیش کی نو چھلو میں تاپمان پیتالیس سے چھالیس دگری کے بیچ رہا سب سے زیادہ تاپمان خزوراہو میں چھالیس تساملہ چھلو دگری سیلسیس پر رہا اس کے بعد خرگون مرینہ میں تاپمان چھالیس دگری رہا اور ساتھ ہی گوالیر میں بھی تاپمان پیتالیس دگری کے پارہی درست کیا گیا ہے اور آلسانی بوپال سے ہمارے ساتھ میں سب وضاتہ دھوڑ گیا ہے درگیش ہے درگیش یہ نو تاپے شروع ہو چکے ہیں اور آج اس کا دوسرا دن ہے اگر بات پہلے دن کی کرے تو کس طرح کے حالات دیکھے گئے بلکل امندیت میں آپ کو بتا دوں کہ مدھ پردیس میں پورے دیس میں ہی نو تاپا کا آج دوسرا دن ہے اور پہلے دن ہی نو تاپے سے بے حال کر دینے والے تاپمان نوٹ کیا گیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مدھ پردیس کا سب سے زیادہ اہدی گرم شہر راہو ہے خزوراہو جو قریب 47 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر وہاں کا نوٹ کیا گیا تھا وہی پردیس ہم بھوپال کی بات کریں تو بھوپال میں قریب 45 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر رہا ہے جہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ یہ نو تاپے کے پہلے دن ہی اتنی بیشڑ گرمی دیکھنے کو ملی ہے ہمارے ساتھ میں بریشت موسم بیگیا نے کہا ہے سکلہ جی بھی موجود ہیں چلیے ان سے ہم کچھ تاجہ جانکاری لیتے ہیں سر جس طریقے سے نو تاپا کا آج دوسرا دن ہے تو کہاں تک کس حق تک یہ پارا جا سکتا ہے پہلے دن ہی اتنی گرمی کا سامنا کرنا پڑا ہے تاپمان جو ہے 47 ڈگری کے آس پاس خجراؤں میں درج کیا گیا ہے اور ہمارا نمان ہے کہ 47 تک جو ہے ٹیمپریچر جو ہے آگامی ایک دو دنوں میں جانے کی سمبھاؤنا ہے اور اس دوران جو ہے پورے نارتھ مدھی پردیس جس میں گوالیار چمبل ریوہ ساگر جو سمبھاؤ کی جیلے ہیں یہاں پر تاپمان میں بردی ہو رہے گی اور 46 47 کے آس پاس رہے گا باقی جگہوں پر جو تاپمان ہے نیمار وغیرہ میں یا باقی جو ہے وہاں پر بھی آج تاپمان 45 ڈگری کا آس پاس رہنے کی سمبھاؤنا ہے جس میں جوالپور بہوپال سامل ہے سر جس طریقے سے اتنا تاپمان پہلے دنی نوطپا کر رہا ہے ایسے میں جو ہیٹ ویوہ ہیں یہ کب تک رہیں گی اور کس ٹمپیچر میں یہ رہتی ہیں دیکھیں 45 ڈگری کے اوپر تاپمان ہو جائے یا پھر سامان اسے 4.5 ڈگری ادھک ہو تو یہ ہیٹ ویوہ ہوتا ہے اور سیویر ہیٹ ویوہ سیویر سیویر ڈگری یا اس سے ادھک اور جو ڈیپارچر ہے سامان اسے 6.5 ڈگری سے زیادہ ہو تب جو ہے یہ سیویر ہیٹ ویوہ کہلاتا ہے تیورو لو چل دے کی سامان بات رہتی ہے اب رہی بات جو ہے یہ جو ہے کب تک رہے گی یہ 28-29 تاریخ تک رہنے کی سمحانہ ہے اس کے بعد پھر موسم میں پریورتان آئے گا مدیپردیش کو کچھ حصوں میں بھوندہ باندھی اور بھی ہو سکتی ہے تو تاپمان میں پریورتان آئے گا تو اس سمیں پھر جو ہے یہ لو کی جو اسکتی ہے اس میں امپرو ہوگا نو تپا کا آج دوسرا دن ہے اس کے نو دن تک مانا جاتا ہے کہ بہت زیادہ بھیشن گرمی پڑتی ہے جنتہ کو بھیشن گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں یہ کس انمان سے 28-29 تاریخ تک آپ بول رہے ہیں کہ 28-29 تک گرمی رہے گی اس کے بعد تھوڑا تیمپریچر کم ہوگا کیا بجے جسے میں نے آپ کو بتایا کہ 28-29 تاریخ کے آسپاس 29 تاریخ کے آسپاس ایک پسچے میں بھی چھوڑ آ رہا ہے ساتھی ساتھ ارب ساغر میں بھی ایک سسٹم بننے کی سمحہ ہونا ہے اس کے قارن جو ہے آدرتہ جو ہے آئے گی مہتر پردیس میں تو بادل بنیں گے اور اس کے قارن جو ہے بندہ باندھی کی بھی سمحہ ہونا ہے اور اس کے قارن جو ہے یہ جو لوکی ستھیتی ہے اس میں کوئی امپرو ہوگا لوکی ستھیتی کم جگوں پر رہنے کی سمحہ ہونا ہے پریمانسون کی کیا نمان لگائے جا رہے ہیں دیکھیں پریمانسون تو مارچ کی مہینے سے شروع ہو جاتی ہے مارچ سے لے کر مہی تک کا مہینہ جو ہے پریمانسون کا آلاتا ہے اور یہ تو جو ہے بیچ بیچ میں ابھی پچھلے کچھ دنوں سے پسیمیوک چھوڑ کا جو پربھاو ہے وہ کم ہو رہا ہے جس کے قارن جو ہے یہ لوکی ستھیتی بنی ہے نہیں تو ابھی جو ہے ہفتے دن دس دن پہلے جو ہے پسیمیوک چھوڑ تھا جس کے قارن میں لگاتار پریمانسون ایکٹیوٹی ہو رہی تھی اور ابھی جو ہے تیس تاریخ کے آس پاس جس میں نے آپ کو بتا رہا ہوں پریمانسون ایکٹیوٹی پھر سے ہوگی اماندیپ آپ کا کوئی سوال ہمارے ساتھ بریشت موسم بے گیانک ہیں آجے شکلہ جی جیسے کہ درگیش دیکھا جاتا ہے کہ اکثر نو تپے میں بارش ہو جاتی تو کیا اس بار بارش کی بھی سنبھات ہے اور کہاں یہ بھی جاتا ہے کہ اگر نو تپے میں بارش ہو جاتی ہے تو بعد میں بارش کب ہوتی ہے بلکل اماندیپ جیسا کہ اجے شکلہ نے بتایا کہ اکھتائے سنتیش تاریخ تک اسی طرح سے بھیشن گرمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد جو پسٹمی بکچوپ ہے وہاں سے اور عرب ساغر میں کچھ سسٹم بن رہا ہے جہاں سے تھوڑا بونہ باندی کے آثار لگائی جا رہے ہیں پردیش میں تو وہ سکتا ہے نو تپا کے بیچ میں ہی تھوڑا سا بارش ہونے کی سنبھاونا بتائی جا رہی ہے جیسا کہ موسم بیگیانک نے اب بتایا ہے درستوں کو جو بلکل درگیش آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہیے گا گوالدر سے ہمارے ساتھ میں وینود شرما بھی جھوڑ گیا ہے وینود اگر ہم کہیں کہ قدرت اپنا کہر دکھا رہا ہے تو بلکل بھی گلت ہی ہوگا پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کے چلتے ویسے ہی لوگ پریشان ہیں اور اب تاپمان میں بھی لگتار جو دیکھا جا رہا ہے کہ گھر بھی بڑھتی جاری ہے اس سے اور زیادہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں اگر بات ہم کریں گوالدر کی تو کس طرح کے حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں تاپمان ہے وہ اکثر بڑھتا ہے ہر سال کی ہی استفتی ہے اور چونکہ نو تپا ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ نو تپا میں جتنا اچھا تپتا ہے یعنی جتنی زیادہ گھرمی پڑتی ہے اس نے آنے والے سمیں کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے یہ مانسون کے لحاظ سے بھی کافی اچھا مانا جاتا ہے اور جب ابھی آپ نے جیسا کہا تھا کہ نو تپا میں اگر بارس ہو جاتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو یہ مانا جاتا ہے کہ آنے والے سمیں میں بارس نہیں ہوگی اور اچھی بارس نہیں ہوگی لہٰذا نو تپا نو دن کے پورے تپنے چاہیے اور اچھے تپنے چاہیے یہ مانا جاتا ہے کہ نو تپے جو ہیں وہ پہلے سے ہی نظران ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں گرمی جاتا پڑے گی ابھی گوالیا میں بائک سمارس بائک سمارس بھی لکر اور آج تک جو ٹیمپریچر ہے وہ پیتالیس ڈگری چلچیز رہا اور کل نو تپا کے پہلے دن پیتالیس دسملہ سات ڈگری چلچیز چلا گیا آج جو موسم بکیا نے کو کماننا ہے کہ تقریباً چالیس ڈگری چلچیز اس سے اوپر جا سکتا ہے جو تپا میں جو تپاں ہیں اور لوگوں کو ابھی گرم ہواوں کا سامنا کرنا پڑے گا گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ راجتان سے جو ہوایں آ رہی ہیں گرم اس کا افیت گوالیا اور آج پاس کے جو انچل میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ کورونا کے بیچ میں جس طرح سے گرمی پڑ رہی ہے لوگ اسے اس لیے پریشان ہیں کہ اکثر ہوتا یہ رہا ہے کہ جب گرمی کے موسم میں باجار میں کئی طرح کے سیتر پہ ملتے رہے تھے چاہگنے کا رت ہو یا پھر بیل پل ہو دیوو شکنجی ہو تمام طرح کے سیتر پہ لوگوں کو ملتے تھے جس سے وہ باجار میں اگر نکلتے تھے کسی کام سے جاتے تھے تو اسے ان کو راحت مل جاتی تھی دنیا واریئرز پر اس کا سب سے زیادہ اثر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ میں دن رات کھڑے ہو کر پولیس کرمی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں ان پر واقعی میں کافی زیادہ اثر دیکھنے کو بھی دے گا کیونکہ پانچ نیٹ بھی دھوپ میں کھڑے ہونا مجھے لگتا ہے کافی مشکل ہوتا ہے اور وہ دن بھار دھوپ میں کھڑے ہو کے ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ طور پر دیکھنے کو ملا ہے کہ پولیس کرمیوں کو چونکہ بریشت ادھکاریوں نے ان کو گروپ ہو جو اور تمام چیزیں دینا شروع کر دی ہے لیکن مارک لگائے ہیں سینٹر ہیں ان کے باہر جو پلس کرمی تینات ہے ان کو پی 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 پین کر انوارے کر دیا گیا ہے اور ایسی بلشڑ گرمی میں پی 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 پین کر باہر کھڑے رہنا واقعی ان کے ججوے کو سلام کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو اسواست ہے اس پر بھی بیبری تاثر پڑھ رہا ہے حالانکہ مہت میں دوارہ ان کو کئی طرح کے سنسادن اپلپ بکرائے جا رہے ہیں لیکن چونکہ گرمی اپنے آپ میں گرمی ہوتی ہے اس سے بچا ہوتا ہے کہ گرمی سے بچا جاتا ہے جو سنسادن ہیں وہ دیے جاتے ہیں لیکن گرمی سے بچنا بھی بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ لو چل رہی ہے یہ بھی لوگوں کو پریسان کر کے رکھ دیا ہے ان کو دیوٹیز کا جو بہت زیادہ پریسانی کا سامنا کرتے ہیں ہم خود دیکھ رہے ہیں ان کو اس طرح سے لیکن ابھی یہ رہات نہیں ملے گی موطم بکیا نہیں کہا کہ یہ ماننا ہے کیونکہ بنگال کی کھاڑی کا جب سسٹم بنتا ہے تو اس کا اثر صرف انچلتا پڑتا ہے ابھی خلال کوئی سسٹم بن نہیں رہا ہو سکتا ہے دو چار دن میں کوئی ایسا سسٹم بن جس کے کارن کچھ موسم میں نربی ہے دیوٹی کرنا باقی میں کافی مشکل ہے بلکل امن دیپ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے کل حمیدیہ اسپطال میں ایک ڈاکٹر ساسٹ بھباگ کے کرمی کو بیہوس ہو گئے تھے اس پر جس پر بہت سارے سوال جواب بھی اٹھے تھے کہ جو پی پی کیٹ ہے وہے پلاسٹک کی ہے اور اس کا جو اس کی کوارٹی ہے وہے اچھی نہیں ہے مگر اس کی علاوہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی بہت ساری ایسی بجے ہیں جس کی بجے سے ایسا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک تو سب سے پہلی گرمی کل نو طفا کا پہلا دن دن تھا 45 دگری سیلسٹس ٹمپلیچر تھا اس کے بعد سواست بھاگ کے کرمی جو پندرہ پندرہ چودہ چودہ گھنٹے لگاتار بینا کچھ کھائے پیئے نوکری کر رہے ہیں کرونا وریئر کی طرح اپنا فرض نبھا رہے ہیں تو یہ بھی ایک بجے بتائی جا رہی ہے جس طریقے سے بینا کھائے پیئے جو پلاسٹک ہے اور گرمی میں اور زیادہ ہیٹ پیدا کرتا ہے جس کی بجے سے بھی یہ کہیں نہ کہیں پرباہو کرتا ہے سریر میں اور اس کی بجے سے سواست کرمی پر پرباہو دیکھنے کو ملا ہے اور اس کے بعد کیلئے ہم بات کرنا تو باڈی اس اسٹیج پر جو نو تپے ہوتے ہیں نو تپے میں کہتے ہیں سب سے زیادہ بھیسن گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ٹائم پر باڈی ڈی ہائیڈریٹ موڈ میں رہتی ہے یا دی ہم پروپر پانی نہیں پیتے ہیں پروپر پانی کی ماطرہ شریر کے اندر نہیں جاتی ہے تو باڈی ڈی ہائیڈریٹ موڈ پر چلی جاتی ہے اور ڈی ہائیڈریٹ موڈ پر ایسی پریشانی آتی ہیں کہ چکر آنا یا بے ہوس ہونا ایسی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہاں پر تو کورونا کال میں جو کورونا ویریر لڑ رہے ہیں چاہے وہ پولس کرمی ہو چاہے نگم کرمی ہو چاہے ساست کرمی ہو میں ان کے ساتھ ہی میں اپنی درسکوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پروپر پانی بھی پیئے جس سے باڈی ڈی ہائیڈریٹ موڈ پر نہیں جائے کیونکہ لگاتار دس 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 چوڑے چوڑے گھنٹی کی لگاتار نوکری کر رہے ہیں درگیش پیپی کٹ پہن کر بار بار پانی پینا یا پھر کچھ کھانا پینا بھی سمبب نہیں اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کی کئی سارے ایسے ڈاکٹر سامنے آئے تھے کیونکہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتکے تھے بلکل احمدی پہ آپ کا کہنا تو ٹھیک ہے پیپی کٹ پہن کر بار بار کھانا پینا بھی سمبب نہیں ہے مگر فرض نبھانے کے لیے نیویت رہنا بھی ضروری ہے تو پیپی کٹ پہن کر کچھ سمیں نکال کر ان کو ضروری ہے کی پروپر کھانا کھائیں پروپر کچھ کھائیں اور پروپر پانی پیائیں پانی کی جتنی زیادہ ماترہ شریر میں رہے گی اتنا کم بوڈی ڈی ہائیڈریٹ موڈ پر جائے گی اور ایسی پریشانیوں سے نزاد ملے گی تو ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ جو پیپی کٹ پر بھی سوال اٹھے تھے تو اس پر بھی پرشاہشن کو دھیان دینا چاہیے کہ آخر کار ڈاکٹروں کو ایسی پیپی مہیا کرانا چاہیے جس کی کوالٹی اتم ہو جو اچھی کوالٹی کا ہو جو کہ جو ابھی گرمی چل رہی ہے بھیشان گرمی اس پر تھوڑا سا کم پر بھاؤ سیل ہو تو یہاں پر بھی پرشاہشن کو اس پر دھیان دینا چاہیے بلکل ساتھ کرنیوں کے سامنے ایک بڑی سنواتی ہم اسے کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ میں راسوانی رائیپورٹ سے سموداتر سپریہ بھی زود گئی ہیں سپریہ کیا کچھ حالات چھتیس گڑھ یہ محسانی بھاغ نے چھتیس گڑھ کو لے کر جو ہے اللہ جاری کیا ہے ایک طرف تو چھتیس گڑھ میں کورونا کہر بھر پا رہا ہے تو وہیں اب گرمی نے بھی اکرال روپ دھاران کر لیا ہے یہاں پر اگر تاپمان کی بات کرے تو پیتالیس دسملوں چاہ دگری رائیپورٹ میں آج کا تاپمان نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی اگر ہم باقی جیلوں کی بات کرے تو درگوں میں جو تاپمان ہے وہ پیتالیس دسملوں آج دگری جو ہے وہ درج کیا گیا ہے ساتھ ہی نیونٹم تاپمان جو ہے وہ جگدالپور کا درج کیا گیا ہے جس میں 30 دسملوں آج دگری جو تاپمان ہے وہ بتائی جا رہی ہے جسے لے کر موسم ویبھاگ نے ایلیس جاری کیا ہے کہ بے وجہ اگر سے باہر نہ نکلے اور اگر نکلتے ہیں تو اپنے بدن کو پوری طرح سے بھاک کر باہر نکلے اور ساتھ ہی لگتال جو ہے کچھ کچھ دیر میں پانی کا سیون کرتے رہے اور اگر کوئی مہنت کا سلوگ ہیں تو وہ کھانا کھا کر ہی جو ہے کام پر نکلے اور ساتھ ہی پانی جو ہے اسوہ لگتال شیون کرتے رہے اس طرح کی جوہتیات ہے وہ موسم ویبھاگ نے دیا ہے اور ساتھ ہی رائیپور کے لازپور اور درج کی بات کریں تو اسے اورنج جو میں موسم ویبھاگ جو ہے اورنج جو میں شپریہ ماجد پردیش کی سے پہلے ہم بات ہی کر رہے تھے کہ یہاں نہ تو اب شکن جی کے تھیلے لگ رہا ہے نہ ہی گنے کا دوسرے کیونکہ ان دنوں میں دیکھا جاتا ہے خاص طور پر شکن جی ہو گئی یا پھر گنے کا رش ہو گیا کچھ اس طرح کا تھنڈا تاکہ آتے جاتے رہگیر یا پھر جو لوگ باہر نکلتے ہیں وہ پانی کی کمی پوری کر سکے اور اس سے ان لوگوں کا روزگار بھی کافی اچھا چلتا ہے ان دنوں میں بادر پردیش میں تو خیر اس کی چھوٹ نہیں ہے چھتیز گر میں کس طرح کے حالات دیکھے جانا ہے اس کو نہیں جائے چھتیز گر میں تو بلکل تمام بازاروں کو کھولا گیا ہے لیکن اس طرح کی جو شکن جی وغیرہ کے جو تھیلے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ جو چھتیز گر پر وہ بھی نہیں ہے یہاں پر لیکن بازار جو ہے وہ تمام بازاروں کو کھولا گیا ہے کچھ دکانوں کو جو ہے وہ ایک مربھاری سامنے کے لیے کھولا گیا ہے چھے بجے تک اب دکانوں کو کھولا جائے گا لیکن جیسے جگہ جگہ پر شکن جی ملتے تھے اور اس طرح کی جو مدکے میں پانی جو تھے وہ ملتے تھے تو اس طرح کے سے جو الگ الگ جگہوں پر گرمی کے دینوں میں بیوستائیں کی جاتی تھی تو اس طرح کی بیوستہ چھتیز گر میں بھی نہیں ہے اور لوگ ڈاؤن کے دوران کافی مشکلوں کو کافی سامنہ کرنا پڑا یہاں پر گرمی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے روز ابھی ایک ہفتے تک موسم کی بھاگ نے کہا ہے کہ لو چلنے کی سمبھاؤنہ ہے اور ایسے لئے لوگ جو ہے وہ دیواجہ سخت سے باہر نہ نکلے اگر کوئی اتی آواز سے باہر شکریہ جس طرح سے آپ کے پیچھے میں تصمیروں میں دیکھ پا رہی ہوں کہ لوگ آنا جانا کر رہے ہیں بڑی سنکھا میں کرونا کا کہہ تو کیا ان کو تو گرمی بھی روک نہیں پائی بھاری دھوپ اور یہ باہر اور پھر بھی جو آواز آ ہی ہے وہ بڑی سنکھا مزاری ہے اور یہی کارے نے سپیہ کی جو آکڑا ہے وہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے باپس آؤں گی میں آپ کے پاس نے درگیش لوگوں کا پلائن جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ لگتار جاری ہے سرکار دوارہ انتظام بھی کیے گئے ہیں ٹوینے بھی چلائے گئے ہیں بس کا بھی انتظام ہے باؤتد اس کے جو لگتار ویڈیو سامنے آ رہے ہیں اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ پلائن لوگوں کا مزدوروں کو لگتار جاری ہے تو پہلے تو وہ ویسی پریشانتے کیونکہ راستے میں کھانا نہیں ملتا تھا پیدل چل کے لمبا سفر تیکھ کرنا تھا اور اب ایک اور جو پریشانی ہے وہ اور بڑھ گئی ہے کہ دھوک کا جو کہہر ہے وہ بھی برپرہ ہے اچھے سے دلکل اماندیپ میں آپ کو بتا دوں کہ لگتار کورونا سنکرمن کی بجے سے مزدوروں کا جو پلائن ہے دوسرے راجیوں سے اپنے گرہ جلوں سے اپنے گرہ جلوں پر پلائن جاری ہے حالانکہ پرشانسن نے اس کے لئے پکتہ انتظام کیے ہیں کہیں ٹرینیں چلائی جاری ہیں سرمک ٹرینیں چلائی جاری ہیں بسیں بھی چلائی جاری ہیں ساتھی ساتھ کچھ ویڈیو سامنے آ رہے تھے جہاں پر جو ہائیوے ہیں وہاں سے مزدوروں کا لگاتار پیدل چلنا جاری تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ سنستانوں نے بھی کچھ پیاس کیے ہیں کہ لوگوں کو جو پیدل چل رہے ہیں ننگے پیر چل رہے ہیں ان کے لئے چپلیں مہیا کرائی جائے راستے میں کھانے پینے کی ببستہ کروائی جائے ساتھی ساتھ پرساسن نے بھی اس طرح سے قدم اٹھائے ہیں کہ ان کے لئے پروپر بسوں کی ببستہ کروائی جائے لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کہیں کچھ ویڈیو ایسے سامنے آ جاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں پرساسن کی پوری ببستہ پر سوال کھڑے کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی پرساسن کو الٹ رہنا چاہیے اس کے لئے بھی پرساسن کو ایک اچھتم ببستہ کروانا چاہیے کیونکہ جس طریقے سے لگاتار اور اب نو تپا چالو ہو گئے ہیں پوری گرمی تو کرونا میں نکل گئی اور ساتھی ساتھ نو تپا کے ٹھیک پہلے تک ویڈیو ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے اور یدی نو تپے میں بھی ایسی سیچیویسن رہی تو بہت کرونا سے زیادہ اور بھی پریسانیوں کا سامنے ان مجدوروں کو کرنا پڑ سکتا ہے جس طریقے سے لگاتار بیشنگ گرمی رہے گی تو اس میں ایک تو گرمی پھر اس کے بعد ننگے پیر رہے تو پیروں میں بھی جس طریقے سے پریسانی آئے ان کے پاس جوتے چپل نہیں ہیں تو وہی پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس طریقے سے جو بیڈیو ہیں یہ آ رہے ہیں اس پر پرساسن پر دھیان پرساسن کو دھیان دینا چاہیے جی چلیے درگیش سے تمام جانکاری سازہ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور راستانی دائیپور سے بھی ہمارے ساتھ میں سپیہ جڑی ہوئی تھی سپیہ تمام جانکاری سازہ کرنے کے لیے بہت شکریہ اور گوالیر سے ہمارے ساتھ میں سمجھ جاتا وینود چڑے ہوئے تھے وینود آپ کا بھی تمام جانکاری سازہ کرنے کے لیے بہت شکریہ تو آج نو تپے کا دوسرا دن ہے گرمی اپنا کہہر برپا رہی ہے اور اس خاص پیشکش میں ہماری بس اتنا ہی ہے آپ دیکھتے رہے سوراج ایکسپس خبروں کا سلسلہ لگتا ہے آپ دیکھتے رہے سوراج ایکسپس خبروں کا سلسلہ لگتا ہے